کرتے ہیں فیصل آباد کی جانب تو آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے ٹرافک قوانین پر عمل درامت کے حوالے سے آگاہی کیمپ کا احتمام کیا گیا جس میں ٹرافک وارڈن کی جانب سے ہاتھ میں پمپلٹ اٹھا کر شہریوں کو ٹرافک رولز کی آگاہی دی گئی ہے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے بھی کیمپ کا وزٹ کیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائدہ سیون نیوز علی حیدر سے جی علی حیدر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ٹرافک رولز کے حوالے سے ٹرافک وارڈن کی جانب سے محکمہ ٹرافک پولیس کی جانب سے اگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور ٹرافک وارڈن جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں پمپلٹ لے کے شہریوں کو ٹرافک رولز کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے بتائیے گا کیا کہیں گے شہریوں کو کس طرح سے اگاہ کیا جا رہا ہے ٹرافک رولز کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے اسلام علیکم ہمارے چیف ٹرافک افیسر کے ہدایت پر یہ اگاہی محم شروع کی گئی ہے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارے جوان چوکوں میں کھڑے ہیں بورڈ لے کے ہم اس سیزلے میں مختلف کمپینے چلاتے رہتے ہیں پفلٹ بھی شایا کرتے ہیں بینرز بھی لگاتے ہیں اور اسی طرح بورڈ بھی لگاتے ہیں چوکوں میں اور لوگوں میں یہ شعور و جاگر کرنے کے لیے ٹرافک سیفٹی کے لیے روڈ سیفٹی کے لیے تاکہ یہ ہیلمٹ کا استعمال کریں اب پھر ہم ایک دفعہ سے پھر کمپین شروع جو کہ گاہے بگاہے چلتی رہتے ہیں ہیلمٹ کا استعمال کریں موٹر سیکل بائی لائن میں چلائیں کام عمر بچے موٹر سیکل نہ چلائیں اور اپلائیڈ فار اس کو بھی ہم اس پر بڑے سکتی سے عمل درامت کر رہے ہیں اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب تک وہ خود نہ چاہیں تو ہم اپنی گاہی ہماری موہ میں جو ہیں وہ بیکار ہیں تو یہ کائنلی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پر عمل کریں اور روڈ سیفٹی کو یقینی بنائیں جیسا کہ آپ نے سنایا ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈکوارٹر کا کہنا تھا کہ جب تک لوگ خود نہ ٹریفک رول پر عمل درامت کریں گے تب تک یہ کمپینڈ جو ہیں وہ بلکل بیکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے ٹریفک رول پر عمل درامت کریں تاکہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے